ہیلو فرینڈز اسلام علیکم آدھی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید دوستو کہتے ہیں کہ ہمیں رات کا لمبہ سفر کبھی بھی اکیلے نہیں کرنا چاہیے لیکن روزانہ بہت سے لوگ یہ سفر کرتے ہیں اور کبھی کبھار اس دوران وہ عجیب سی چیزیں بھی دیکھتے ہیں ایسے ہی کچھ عجیب واقعات ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے پہلا واقعہ فلپینز کے شہر کویزن سٹی کا ہے اس شہر کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو رات کے وقت اس شہر کی سڑکوں پہ ایک عورت نظر آتی ہے جو لوگوں کی گاڑیوں کو روک کر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے اسے یہ لوگ وائٹ لیڈی کہہ کر پکارتے ہیں اب آپ اس ویڈیو کوئی دیکھیں یہ ویڈیو ایک عورت نے رات کے دو بجے ریکوڈ کی تھی وہ گاڑی چلا رہی تھی اور اس نے نوٹ کیا کہ اس کے آگے والی گاڑی میں ایک عورت عجیب طرح سے بیٹھی ہوئی ہے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس گاڑی کے ڈرائیور کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ عورت کون تھی اور کیسے گاڑی کے پیچھے بیٹھ گئی یہ ویڈیو فلپینز میں بہت وائرل ہوئی تھی اور ایک دفعہ پھر سے اسی وائٹ لیڈی کے قصے کہانیاں شروع ہو گئے تھے جو رات کو فلپینز کی سڑکوں پر لوگوں کو نظر آتی ہے دوہزہ سترہ میں امریکہ میں دو دوستوں کو گاڑی چلاتے ہوئے سڑک کے بیچ میں کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا رات کے تقریباً ساڑھے نو بج رہے تھے یہ کوئی بچہ یا پھر کوئی چیز لگ رہی تھی ان کی حمد ہی نہیں ہوئی کہ یہ گاڑی کو آگے لے کر جائیں انہوں نے گاڑی کو ریورس کر لیا یہ واقعہ کئی نیو چینل نے بھی ریپورٹ کیا تھا ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ ان کو ایسا لگا کہ جیسے ان کی گاڑی کو کسی چیز نے ٹکر ماری ہو ان کی چیک انجن لائٹ بھی آن ہو گئی تھی حالانکہ ان کے انجن میں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن کبھی کبار معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے جیسے کہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ برازیل میں کئی لوگ ٹرک کا راستہ بلوک کر کے ان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے ہائیوے پر درخت بھی بچائی ہوئے تھے ان لوگوں نے ٹرک پر پتھر بھی برسانا شروع کر دیا تھے اس ٹرک کی قسمت اچھی تھی کہ یہ لوگ اس کا دروازہ نہیں کھول سکے اور ٹرک ڈائیور نے فوراں ٹرک کو وہاں سے نکال لیا دوستو اگلی ویڈیو سعودیہ عرب کی ہے یہ ویڈیو گاڑی کے ڈیش کیم میں ریکوڈ ہوئی تھی ایک آدمی آدھی رات کو اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا لیکن اس کو گاڑی روکنا پڑ گئی کیونکہ اس کے سامنے مین ہائیوے پر سڑک کے بلکل پیچ میں ایک عورت بیٹھی تھی یہ عورت کون تھی کوئی نہیں جانتا اس حیرت انگیز ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اس عورت کو ہٹانے کی بھی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ عورت ہاتھ ہلا کر شاید ان کو دور ہٹنے کا کہہ رہی ہے یہ عورت کوئی جادوگرنی تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا لیکن یہ ویڈیو کافی عجیب ہے دوہزار چودہ میں رشیہ میں لوگوں نے ایک حیرت انگیز چیز دیکھی رات کے تقریباً سات بج رہے تھے رشیہ کی ہائیوے پر گاڑیاں چل رہی تھی اچانک سے لوگوں نے آسمان کا رنگ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا کیسے آسمان پر کوئی دھماکہ ہوا ہو یہ کچھ وقت کے لیے ہوا اور پھر سے سب نورمل ہو گیا یعنی پھر سے مکمل اندھیرہ ہو گیا رشین گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بارے میں انہیں کچھ بھی علم نہیں اگر یہ کوئی دھماکہ ہوتا تو اس کی آواز ضرور آتی اور یہ صرف کچھ سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نظر آتا بہرحال یہ کسی بھی وجہ سے ہوا لیکن یہ واقعہ آج تک ایک پہلی بنا ہوا ہے اکتوبر 2019 کی رات کو ایک امریکن یوٹیوبر گاڑی میں اپنے گھر جا رہا تھا اس کے چینل کا نام روکو فلمز ہے گاڑی ڈرائف کرتے ہوئے اس کو سڑک پر دو کلاؤنز نظر آئے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ امریکہ میں ڈکیت چوکروں کا لباس پہن کر لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں یہ شاید وہی لوگ تھے یہ کلاؤنز اس کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے شاید یہ لڑکا کنفیوز ہو گیا تھا کہ آپ کیا کرے ان کلاؤنز نے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی پکڑ رکھے تھے اس سے پہلے کہ وہ اس پر حملہ کر کے نقصان پہنچاتے وہ لڑکا وہاں سے تیزی سے نکل گیا لیکن یہ ایکسپیرنس اس کو شاید کبھی نہ بھولے دوستو جاپان میں ایک ٹرک میں لگے ایک ڈیش کیم نے آدھی رات کو کچھ عجیب کیپچر کیا ایک لڑکی مین ہائیوے پر اچانک نظر آتی ہے یہ سڑک کو ایسے کروز کر رہی تھی جیسے روڈ بلکل خالی ہو یہاں تک کہ ایسا لگا کہ ایک ٹرک اس کے اندر سے ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا ہو اور اس لڑکی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے یہ لڑکی کون تھی یہ پتہ نہیں چل سکا دوستو یہ ویڈیو کینیڈا کی ہے جہاں ایک شخص آدھی رات کو گاڑی چلا رہا تھا اور وہ راستہ بھول گیا تھا وہیں اس کی نظر سامنے چلتے ہوئے ایک عجیب سی چیز پر پڑی یہ کوئی عجیب سا جانور تھا یا کچھ اور یہ ٹھیک سے نہیں کہا جا سکتا دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی بال نہیں ہے اور یہ گھٹنوں کے ساہرے چلتا ہوا جنگل سے گزر رہا ہے یہ جو کچھ بھی تھا لیکن یہ ویڈیو بہت عجیب ہے یہ آخری واقعہ کافی مشہور ہوا تھا انیس سو نینانوے میں ایک آدمی کو آدھی رات کو گاڑی چلاتے ہوئے کچھ عجیب نظر آیا یہ کئی لوگ تھے جنہوں نے بلیک سوٹ پینے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں کالے برک کیس تھے یہ لوگ بھاگ رہے تھے آس پاس جنگل تھا اور دور آگ بھی لگی تھی اور ویڈیو کے آخر میں ایک عجیب سے آدمی کو دیکھا جا سکتا ہے جس نے کوئی عجیب سا ماسک پینا ہوا ہے اب یہ سب کیا تھا یہ اس وقت کوئی سمجھ نہیں سکا لیکن اس مشہور ویڈیو کی ایک ایکسپلینیشن موجود ہے کہ اس وقت ایک سنگر نے اس کی البرم کو پروموٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شوٹ کیا تھا بہرحال یہ ویڈیو آج بھی کافی عجیب لگتی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہم کو انسٹرگرام اور ٹوٹر پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ